آزادی مارچ ٹکرا ہونے جا رہا ہے احتجاج بڑھے گا آئیں احتجاج جے پوئیوں آئیں انہوں ساں گڑو وری ہک طرف رہبر کمیٹی آئیں انہوں کھاں جے کو آئے پرویز الائی صاحب اور مولانا فضل حمان جی گفتگو بھی آئے میٹنگز بھی آئیں کچھ تیہے تھے نوانی رہے ہو آئے ڈی جی آئیس پی آر نے کہا ہے فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہوتا ہمیں بلایا جاتا ہے ہم آتے ہیں ہمارا کوئی کردار سیاست کے اندر نہیں ہے یہ جو مولانا صاحب کی ہے یہ سیاسی سرگرمی ہمارا کوئی لینا دینا اس مارچ سے نہیں ہے اسی کو پر اپنے سٹوڈیزم دعوت دی ہے ڈاکٹر فوزیہ حمین صاحبہ پی ایس پی کے رہنمائے ایم اے نے رہی چکے ہیں سینئر رہنمائے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسی کے ساتھ فوزیہ تارک صاحبہ سماجی رہنمائے موٹیویشن سپیکر ہیں اور اچھا تدزیہ کرتی ہیں بہترین تدزیہ کرتی ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کیا ہونے جا رہا ہے کیا گورنمنٹ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی اس کو تاتل میں ڈال رہی ہے کوئی کلیش دیکھ رہی ہے ابھی تک مسائل حل نہیں ہوتے ہوئے رہے ہیں امتیاز میر صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں اپوزیشن بھی سنجیدہ نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کام ٹھیک نہیں کر رہی نا اہل ہے عوام کو ریلیف نہیں دے رہی جو وعدے وہ کر کے آئے وہ وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کوئی اتجاج یا دھنوں کی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن مل جائے اپٹی ایک پیج پہ آ جائے اور اس کے بعد سبستیفہ دے دے گورنمنٹ گر جائے کی دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے ابھی کل ہی یہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے اگر سیریس ہے تو وہ دے دیں بولانے صاحب کی جتنے ایمنیس ہیں وہ تمام مل کے بات کریں اور دے دیں ریزگنیشن دے دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اس کی باسکٹ میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں ریلیف لینے کے لیے کوئی ڈیل ہر کوئی اپنی مفامت کے چکر میں دیکھئے دھرنے کے جب سٹارٹ ہوا اور اس پہ آپ دیکھئے کہ کنٹینر پہ کتنے لوگ تھے اور جن جن کو ریلیف ملتا جا رہا ہے وہ چھٹتے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دھرنا آپ نے کوئی جو ہے عوام کے لیے نہیں دیا ایک چیز دوسری بات میں مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہی ہوں میں وہ لوگ جو کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسری بات کہ وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ گورنمنٹ گرے وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ گورنمنٹ اچھا پروفارنٹ لیکن وہ کہ رہے کہ اس دیوہ دیں نئے الیکشن اس سے پیچھے نہیں اٹ رہے مولانا صاحب دیکھئے مولانا صاحب کی بالکل انہوں نے یہ بات جو ان کی اپنی ایک رائے ہے ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر مولانا صاحب آئینی ترمیم پہ بات کرتے تو میں سمجھتی کہ پی ایس پی بھی ان کا ساتھ دیتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار الیکشن ہوتے ہیں اور ہر بار الیکشن ہونے کے بعد ایک دھاندلی کا رویا جاتا ہے آپ الیکشن ریفارمز کو سٹرونگ کر لیں الیکشن ریفارمز لے کر کے آئیں تاکہ جب بھی الیکشن ہو صاف اور شفاف ہو اس کے بعد جو ہیں دوسری جماعتوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ دھاندلی ہوئی ہے لیکن آپ کو لگ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ given take نہیں کر کے کوئی پیشرفت نہیں ہو اس طرح اٹھ کے چلے جائیں گے ممکن لگ رہا ہے آپ دیکھیں مولانا صاحب ایک seasoned politician ہے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ grassroot level سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہ آج ہردرو جھاڑیوں کے طرح اوگ کے آگے ہیں وہ سب seasoned politician ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیسے کام کرنا ہے اور اس ملک کے لیے کیسے کام کرنا ہے اور جو لوگ حبل وطنی کا جو ہے راگ علاپ رہے ہیں مولانا صاحب کی حبل وطنی پہ کسی کو کوئی بھی میں سمجھتی کہ شک ہونا نہیں چاہیے پاکستان ہم پاکستان سے ہیں اور اس ملک کے لیے میرے خیال میں ہر شخص جان کا نظرانہ پیش کر دے گا اگر وقت پڑا تو مولانا صاحب نے جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں پتے وہ بڑے میں سمجھتی مچوریٹی کے ساتھ کام کریں گورنمنٹ تو کمزور ہوئی ہے رٹ نہیں نظر نہ رہی گورنمنٹ تو بکلاہٹ پہلے دن سے تھی پہلے بات تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں تھا ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا کہ وہ جیت جائیں گے پھر جب وہ جیت گئے ان کو گورنمنٹ مل گی اس بات کا بھی ان کو یقین ہی تھا ابھی بھی وہ خواب خورگوش میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جیت گئے کیا جس طرح کی ان کے منسٹرز کی آتی ہیں گفتگو آتی ہیں جس طرح کی ان کے پریس کانفرنسز آتی ہیں یقین کریں کہ میں تو مجھے تو بڑے افسوس ہوتا ہے کہ کس شخص کو کس جگہ پہ بٹھا دیا گیا ہے یہ وہ لوگ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید کچن بھی انہوں نے صحیح طرح سے نہیں چلائے ہوگا جو کہ کوئی کام نہیں کر سکتے نہ اہل جن کی نیت نہیں ہے کام کرنے کی ان لوگوں کو بٹھا دیا کیا ہے عمران خان صاحب ایک اکیلے شخص دیکھیں ون منش وہ نہیں ہوتا آپ کی ایک جو ہے پروپر آپ کی کیابنٹ ہوتی ہے پروپر آپ کا ایک گروپ ہوتا ہے اس گروپ کو لے کر کے چلتے ہیں یہاں تو کوئی گروپ ہی نہیں ہے یہاں صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہے ان کے ساتھ ان کے درباری بیٹے میں جو صبح و شاہب ان کو یہ راگ علاپتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے تو اگر آپ یہی سنتے رہیں گے تو پھر آپ کوئی پریکٹیکل اس پہ نہیں ہی آ چکے فوضیہ صاحبہ آپ بڑا اچھا تجزیہ کرتی ہیں معاشرے پہ اس کا امپیکٹ کتنا پڑے گا آپ کو بلائے دھرنا ایک بڑا پورا مند دھرنا ہے بنسبت دوہزار چودہ میں دوہزار انیس کا دھرنا نہ کسی کے ساتھ تشدد خاموش بیٹھے ہیں ہر کسی کو آنے دے رہے ہیں خواتین کی بھی ریسپیکٹیں یعنی کہ جو جنلسٹ آ رہی ہیں جو انکر پرسن آ رہی ہیں کیا دیکھ رہی ہیں تینکیو سو مچ امتیاس پر انوائٹنگ می جو دھرنے کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹوشنل رائٹ ہے ہمارا کانسٹیٹوشن کہتا ہے کہ آپ اس میں دھرنا بھی دے سکتے ہیں اور آپ گورنمنٹ کے خلاف اس طرح سے آپ اسیملی کر سکتے ہیں لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا دھرنے دینے سے سلوشن نکلے گا کیا آپ اتنے زیادہ لوگوں کو لے کے آپ سڑک پر نکل رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ ایک وائز طریقہ ہے اپنی ڈیمانڈز پوری کروانے کا اف کورس جب ایک اتنے حجوم نکلتا ہے یہاں پر سو لوگ نکلیں تو سڑک بند ہو جاتی ہے ٹرافک جیم ہو جاتی ہے لیکن امران خان نے بھی یہی دھرنہ دیا تھا اس کی بھی یہی ڈیمانڈز تھی اس نے بھی یہی کہا میں استیفہ لے کے جاؤں گا میں گریبان سے پکڑوں گا سب کچھ کروں گا ایک پریشر تو گورنمنٹ کے باہو پر آیا ہے لیکن دیکھیں یہ طریقے غلط ہیں اگر آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ پرابلم ہے تو دیر آر کورٹس آپ کورٹ پر پیٹیشن فائل کریں دیر آر ادھر ویز نا جو کانسٹیٹویشنل اور لیگل ویز ہیں لیکن کہہ رہے ہیں یہ پورا الیکشن جالی ہے یہ پورے وزیر آزم کابینہ جو لوگ ہیں سب جو ہیں یہ رک کر کے آئے ہیں رگنگ ہوئی ہے اس کے خلاف ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ جو اتھار روکا گیا تھا جس کو آج الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ایسی ہماری کوئی نہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو رات کو ریزلٹ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا اب دیکھیں کہنے کو تو بہت ساری بات ہیں جو پہلے لیڈرز تھے جو پہلی گورنمنٹس تھیں ان کے بارے میں بھی لوگ بہت کہتے تھے بڑھ یہ طریقے صحیح نہیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن غلط تھا تو الیکشن کمیشن کے اوپر پٹیشن فائل کریں نا آپ ان کے اوپر مقدمہ کریں اور آپ پورچ سے کہیں کہ الیکشن کمیشن کمزور ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے وہ آزاد نہیں ہے ان کا کہنا مولانا فضور امان کا دیکھیں وہ تو چونکہ اوپوزیشن میں ہیں تو وہ تو مطلب ہی ویل ٹرائی ہیس بیسٹ ٹو یو نو ڈی موٹیویٹ اور تیسری چیز جو سب سے بڑی امپارٹن جو آپ کے حوالے سے الیکشن ڈیلیور کرنے میں ناکام گئی ہے یہ گورنمنٹ پرفارمنس نہیں ہے کار کردگی نہیں ہے لوگ سیٹسفائی نہیں ہے جتنی توقعاتی ایکسپیکٹیشنز ہی وہ پوری نہیں چودہ مہینے گندہ دیکھیں لوگ تو میں آپ کو بتاؤں ایک سال جیسے میں نے آپ کے پہلے پروگرامز میں بھی کہا ہے کہ ایک سال بہت کم ٹائم پریئیڈ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کو جج کرنے کے لیے کیونکہ اتنی دس سالوں میں جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان کو بنے وئے سیونٹی یئرز ہو گئے تو سکسٹی یئرز میں کتنا کرزہ تھا چھے بلین ڈالر اور پچھلے دس سالوں میں کتنا تھا ساٹھ بلین ڈالر تو you know this is the difference کہ جو لیکن یہی جب آئے اس نے جو ایک سال میں کرزہ لیا ہے کسی بھی گورنمنٹ نے اتنا کرزہ نہیں لیا ایک سال کے اندر I think that's that's myth I think اس میں کوئی ریالیٹی نہیں ہے نہیں نہیں لیا ہے انہوں نے کرزہ IMF کے پاس گئے جو انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے maybe maybe they are trying to you know اپنی اس کو بنیادوں کو strong کرنے کے لیے کیونکہ economy تو ٹوٹی بھی ملی PTI کو تمام چیزیں تو خراب ملی آپ دیکھیں اگر چیزیں صحیح چل رہی ہوتی لوگ خوش ہوتے تو لوگ PTI کو چودہ مہینے حالات بہتر بھی تو نہیں لگ رہے داریٹسنگ بھی تو صحیح نہیں ہے وہ صرف opposition کو نظر آتی ہے لیکن عمام کو بھی نہیں آپ کے سامنے عمام business community کو نہیں وہ صرف وہی لوگوں کو بہترینی نظر آتی ہے جو government کی opposition میں وہی لوگ facebook پہ ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی دوسری سائٹ دیکھیں گے تو that's different دیکھیں تبدیلی اتنی آسان نہیں ہوتی لانی کسی ملک میں بہت ساری چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں انسان sometimes اپنی cabinet بناتا ہے پھر اس کو ختم کرتا ہے پھر کابینہ میں بیٹھیں left اور right جس سے مشورے کیے جا رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جن کو یہ کہتا تھا corrupt انچور ہے آج ان کے ساتھ سہی جی اس لیے کہ وہی ٹیم ہے پرویز مشرف کی وہی لوگ زرداری صاحب نون لیگ جس طرح میڈم ان کو ڈیفینڈ کریں کہ نہیں ان کو ٹائم ملنا چاہیے نئے لوگ ہیں یہ پرانے لوگ ہیں دیکھیں انتیاز صاحب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہم یہاں بیٹھ کے بہت بڑے بڑے پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور کافی دیر میں اگنسٹ بولتی رہوں یہ حیران ہوتی ہوں کہ پی ٹائی کے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کہ کیابنٹ میں بیٹھ سکے اتنا یہ بائیس سال کی انہوں نے جدوجہد کی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی ایک منسٹر بھی اپنے لئے نہیں بنا سکے ساری ٹیم ان لوگوں کی لے کر کے ان سے کام کروارے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپ تھے وہ خراب لوگ تھے اور انہی کی جو ایک سو بیس دن کا دھرنا دیا تھا سارے انہی کے خلاف راگ لاب دے رہے ہیں آج انہی کی ٹیم کو لے کے یہ بیٹھی ہیں اب یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے لوگ لے کے آئیں ہم اسی سوسائٹی سے لوگ لے کے آئیں گے تو میں یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے لے کے آئیں اسی سوسائٹی سے لے کے آئیں لیکن کیا پی ٹی آئی میں کوئی بھی شخص تھی ان کے پاس کوئی بھی اچھی خاتون نہیں تھی جو بنا دیا اور وہ بلبلہ جو ہے اب وہ جب بن گئے تو اس کا سمجھ نہیں ہے اس کے ایک ٹائم پی دی ہے اس کے بعد برسٹ آؤٹ ہو نہیں بریک اٹھائم ناظرین بریک اٹھائم میں بریک ہم بھوت ہو اچھا موسیقی ناظرین ٹیلی فلائن پہ غزالہ سیفی صاحب آپ پی ٹی آئی کی ایم اے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میڈم اپنے شو میں جی کیا ہونے جا رہا ہے کوئی حل نظر نہیں آ رہا نہ بات ہو رہی ہے نہ کوئی حل نظر دیڈ لوگ برقرار ہے دونوں طرف سے رہبر کمیٹی سے بھی مولانا بھی ڈٹے ہوئے کہہ رہے کہ میں نہیں جاؤں گا جب تک الیکشن نہیں ہوں دیکھیں جی ان کی جو خواہشات ہیں ہر ایک خواہشات تو پوری نہیں ہو سکتی ان کے ریزن کیا ہیں اکسیفہ کے وہ کوئی بیلج ریزن بھی نہیں تو بلا وجہ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں وہ اور آدھا ان کا قافلہ جا چکا ہے گھڑیاں بھر میں چلے جائیں گی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کو حق ہے کہ وہ کریں اختیار ان کے پاس کہ احتجاج بھی کریں اور مزیائے کریں اس لسلے میں مگر اہد اہد کیا گیا ہے اس کی پاسداری کرنی پڑے گی اگر اہد کی پاسداری سے معاملہ ادھر ادھر بھی ہوتا ہے تو ہیں کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی جائے گی لیکن گورنمنٹ انڈر پریشر ہے عمران خان صاحب کہ رہے ہیں سب مسئلے حل ہو جائیں گی گورنمنٹ بلکل انڈر پریشر نہیں ہے اور آپ دیکھ لیجئے اگر آپ اسلام باک کی سڑکوں پہ ہوں تو اس باکی وقت ساری ایریاز میں گول گھوم رہے ہیں ہم کے جو روٹیسٹرز ہیں اور کافی پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کیا وعدہ کر کے لائے ہیں اور کس طرح ان کو پریشان کر رہے ہیں غریب لیکن عمران خان صاحب پہلے تنقیز کرتے تھے یہ چور ہیں لٹے رہے ہیں یہ مولانا ڈیزل ہیں آج کل وہ خاموش ہیں چپ ہیں کیا وجہ ہے مجھے بتائیے کہ اگر ایک ایسی انہوں نے جوان لوگوں کو جمع کیا ہے اور جو ان کی تقریب بھی کرتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کسی قسم کا بھی اگر ریاکشن شو کریں تو کیا یہ اچھی بات ہے دانشوندی کا تقاضی ہے کہ خاموش خیار کی جائے لیکن آپ کے وزیر نے آج ایک چیز کہی بڑی امپورٹن سرور خان صاحب نے کہ ہمیشہ میاں صاحب نے ڈیل کرتے ہیں اور آج یہ بھی ڈیل اور ہر آدمی کو حق ہو گیا جو مردی آئے بولتا رہے ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ میں پریشان نہیں ہے جس طرح میڈم کہ رہی ہے وہ ان کا اپنا ایک جو ہے بلکل بات رہی ہیں جس طرح سے کہ رہی ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ پریشر میں جس طرح سے جو وزیراعظم خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب ان کی جو خاموشی ہے لگتا ہے کہ پریشر میں ہے اور یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ یہ سیریس نہیں لے رہے مولانا صاحب کو مولانا صاحب کو اتنا حلقہ نہ لے اور مولانا صاحب کے ساتھ ایک ٹھیک ٹھیک قسم کی لوگ ہیں ابھی میرے خیال میں وہ بہن ہماری چلی بھی گئی ہیں پی ٹی آئے جو ہے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکومت چرانا بڑا مشکل کام ہے اس میں آپ نے لوگوں کی رائے کا اترام بھی کرنا ہے اور لوگوں کی بات کو سننا بھی تا وہ پھر ڈکٹیٹر شپ ہوتی ہے تو پہلا ان کی جو پارٹی ہے اس میں ڈیموکریسی تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی ڈکٹیٹر شپ ہے اور ون من شو ہے اس کے علاوہ جو اوپر کسی نے کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے اسی طرح کی یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں آپ یہ کہ کہ ان کی اور جالہ باری ہوئی ہے تو گورنمنٹ نے تو کہتا ہم کنٹینرز بھی دیں گے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا اور ایک شخص اگر وہ نکلا ہوا ہے تو وہ اپنی ذات کیلئے نہیں نکلا ہوا وہ عوام کے نکلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ لوگ ہیں اب ہی اتنی بارش ہوئی گورنمنٹ نے تو کوئی میں نہیں سمجھ تھی کہ انہوں نے کوئی ایسا پل کے وزیراعظم صاحب کا کہیں ایک آیا بھی تو ان کو انہوں نے ڈائریکشن بھی دی لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سو دن جب دھرنا کیا تھا تو آپ نے ایک سو چھبیس دن میں آپ نے کہا تھا ہم یہاں رکھیں گے اور پھر آپ نے سپریم کورٹ کی دیواروں پہ چیزیں لٹکا دیں پھر آپ نے پارلیمنٹ کو جو کچھ گالیاں دیں اور آج ہی اس پارلیمنٹ میں آپ بیٹے میں ہیں تو آپ نے اس کے تقدس کو پامال کیا اور آج پھر وہی باتیں یہ باتیں کو شعبہ نہیں دیں میڈم کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی اگر ملک اندر انتشار جس طرح پیپلس پارٹی کے دور میں بطاہر القادری صاحب آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا سب کوئی پریشر میں نہیں لیکن دوسری طرح عمران خان خاموش ہی جس طرح وہ سپیچ کرتے تھے جی تینک امتیاب ایسی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ جی ان کا لیگل رائٹ ہے اور یہ بلکل دھرنا دے سکتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام فیسیلیٹیز بھی دی جائیں گی اور ان کو کیونکہ چونکہ پور آمن ہے تو اس لیے ان کو کوئی بودر نہیں کرے گا دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دوسری چیزوں کی اور ریفارم کی اور میں نے سیریسنس نظر نہیں امران خان بیان دیتے تھے جب بھی آتے دیزل کسی کو کہتے کسی کو چور کہتے تھے آج وہ چیز نظر نہیں آرہی وہ تو گفتگو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت محضب ہونا چاہیے اور اگر آپ پولیٹیشن ہے تو امران خان نے وزیراعظم بننے سے پہلے کوئی ایسی گفتگو کی یا اس کے بعد دونوں طرف وہ ہر زمان استعمال کر کہتے ہیں پولٹیکل کلچر خراب جو کیا ہے وہ تحریک انصاب وہ بلکل غلط تھا دیکھیں جو چیز غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گی بلکہ میں تو پہلے بھی یہ کہا بلکل بھی صحیح نہیں جیسے فوزگیہ صاحبہ نے کہا کہ ان کے منسٹرز کو پتہ ہی نہیں بات کیسے کرنی ہے کیا بات کرنی ہے کہاں کرنی ہے ہر طرف سے تو ایک تو سوشل میڈیا نے اتنا ایزی کر دیا بیانات کو کلم بند کرنا کہ جس کا مو اٹھاتا ہے وہ اٹھا کے ٹوئٹ کر دیتا ساتھ میں ہیش ٹیگ بھی لوگ سب کو کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے آپ اس کو سوچ سمجھ کے بولیں آپ اس کو دیکھیں کہ وہ قانون کے دائرے میں ہے تو ایس 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 جو بھی بیان آتا ہوں یہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے دیا یہ تو طریقہ ہی غلط ہے کہ ہر کوئی ایک ایس پر بیان آت دی رہا ہے بھئی آپ کا ایک سپوکس پرسن ہونا چاہیے صرف ایک سپوکس پرسن گورنمنٹ کا ہونا چاہیے جو تمام اس پہ بیان آت دے اگر ہر کوئی مو اٹھا کے چاہیے کہ کس طرح سے ملک کو چلایا جاتا ہے اور یہ پولیٹکس اتنی ایزی نہیں ہوتی اس میں ایک ایتھیکل ایتھکس بھی ہوتے ہیں پولیٹکس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب اٹھائیں کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں اگر انفارمیشن منسٹر کی ذمہ داری ہے تو سٹیٹمنٹس وہیں سے ہی آنی چاہیے اور کسی کو سٹیٹمنٹ دینا ہی نہیں چاہیے اگر آپ اپنی منسٹریز میں انٹرفیئر کریں گے تو آپ ملک کو کیسے سنائیں میڈم ایک تاثر ہے تاثر کیا حقیقت بھی لوگ یہ کلیم بھی کر رہے میں نہیں کریں اس سے سب سے سیاسی فائدہ نون لیگ کو ہوا ہے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ دھرنا کامیاب اس طرح سے ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب بیک فٹ پہ ہوئے خاموش ہوئے اور دوسری بار نون لیگ کو ریلیف ملنا کریں کہ کوئی ڈیل بیل ہوئی لوگ ہوسپیٹل میں آتے ہیں بریک کے بعد ہوں ناظر بریک آئی بریک خاموش ویلکم بیک ناظرین ٹیلی و لائن تے گلمند خان جکرانی صاحب ایم اے نے رہ چکے ہیں میں رہی چکوا منسٹر رہی چکوا سر تا آنگے ویلکم چاہتا پہنے پروگرام میں سر حکومت کے کاتھے ڈس مولانا صاحب بیت بلاول صاحب بھی چاہتا ایکشن تھی امران خان استیفہ لیکن امران خان چاہتا مہا کڑھیں بھی استیفہ نہ ایکشن تھی چاہتا مولانا صاحب جو جمہوری حق آزادی مارک اخلاق احسان حمایت کیا بلاول حضر داری صاحب بھی مارک کتاب حکومت بری طرح نحکام چواہ سال جی بی مائدہ کیا نگو سب غلط کاب شاہ نگا جی 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 ببا یہ اگلے حکومت جو پاکستان جی حال اچھا ہوئی بری جی جن حکوم رانی میں صلاح ہوئی مجھ حلائے دکھا رہے ہو یا شاہ حکومت ملی بنگلا بنگلا دیش برزی چکو ہو ملک اچھا برزی پہیدی ہو صحیح بار سام بکت صحیح ہے صحیح صلاح 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 کیا لگ رہا ہے واقعی اس کے پیچھے کوئی ڈیل ہوئی ہوئی آپ کو ریلیف مل رہا ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈیل ہے اگر خاموش ہوتے ہیں مریم نواز بھی اور نواز شریف صاحب بھی تو پھر تو یہ تاثر تو صحیح جائے گا دیکھیں وہ ان کے منسٹر صاحب نے بیان تو دیا ہے نا سرور صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے لیکن دیکھیں ڈیل ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس چیز سے کوئی باہر نکلے گا اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس قسم کا حربہ پھر سے اختیار کرتی ہے تو دیکھیں نہ ملک کے فیور میں ہے نہ یہ عوام کے فیور میں یہ کسی کے فیور میں نہیں ہے ہم جب سیاست میں آتے ہیں انتیاز صاحب تو ہماری ذات کچھ نہیں ہوتی ہم جو ہے عوام کے لیے ہوتے ہیں عوامی نمائندے ہوتے ہیں اسی لئے میں کہا جاتا ہے کہ عوامی نمائندے تو عوام کی خواہشات عوام کے حقوقوں کی پاسداری کرنا ان کا خیال کرنا یہ ہماری ٹاپ پروریٹیز پہ ہوتے ہیں اگر میں اپنی ذات کو ملہوزہ خاطر رکھے سب کام کروں گی تو پھر میرا خیال میں مجھے اس ونسپ پہ رہنا جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا تو اگر کوئی اپنی ذات کے لیے پولیٹکس کر رہا تو یہ غلط ہے اور جو اگر این آر او کی خبریں پھر وہ میں یہی کہوں گی کہ جو وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ این آر او نہیں ملے گا لیکن اگر یہ چیز اگر ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور ان کی خاموشی جو ہے وہ بالکل پھر یہ لگتا ہے کہ بیک ڈور کہیں ڈیلنگ ہو رہی ہیں اور اگر یہ ہو رہی ہیں تو پھر یہ سوالیں نشان ہر ایک کی کریڈیبلیٹی پہ آئے گا ٹھیک ہے میڈم آپ کو لگ رہا ہے تقریباً آٹھ سے نو سال لگے تھے پرویز مشرف کو حکومت سے جاتے ہوئے اتنا ٹائم لگا اس نے بھی تقبر اور غرور کی باتیں ہوئی تھی جب اس کا ڈیکلائن ہوا اس کو آٹھ نو سال لگے یہ ایک سال کے اندر ان میں اتنا تقبر اور غرور تھا اس حکومت میں عمران خان صاحب محضہ وزیراعظم ایک سال کے اندر ان کا ڈیکلائن ہوا ہے کوئی ایسی تاریخ میں حکومت نہیں ملتی جو کم ٹائم کے اندر ڈیکلائن پہ گئی کیا کہیں گے جی میں خان سے امتیاز آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بکوز دیکھیں جب آپ لوگوں کو میرٹ پہ نہیں رکھیں گے نا اور جن لوگوں کی وہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے اور آپ ان سے ان کو زیادہ دے دیں گے تو دیفینیٹلی وہ پھر کمیونٹی سرویس تو بھول جائیں گے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں انہوں نے لوگوں کو کیسے خوش کرنا ہے وہ صرف اپنی پوزیشن انجوائی کریں گے پارلیمنٹس میں بیٹھ کے اور اپنے دفسروں میں بیٹھ کے اور یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھلے میں پی ٹی آئی کے فیور میں بولتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ یہ بہتر ہیں دوسری دو گورنمنٹ سے لیکن اس میں مجھے بھی یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اتنا ایزی ایکسس نہیں ہے منسٹرز کا اور جو بھی نمائندے ہیں پبلک کے ان سے ملنے کا آف کورس گرور اور تقبر تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس گورنمنٹ میں کیا وہ جس کو بھی آپ بنا دے نا کوئی کسی کو جس کو بھی عوضہ مل جائے آئی تنگ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ظرف برقرار رکھ پاتے ہیں اور اپنی کریڈی بلیٹی کو منٹین رکھ پاتے ہیں دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جب مل جاتی ہیں ایسی عوضے اور ایسی سیٹیں تو پھر آپ لوگوں کو بلکل بھول جاتے ہیں اور آپ انہی لوگوں سے پہلے وعدے کر رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کو ووٹ شاہیے ہوتے ہیں اور جب تک آپ کو اپنا مطلب ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے فالس پرامیسز کر رہے ہوتے ہیں کیا اس گورنمنٹ نے نہیں کیے جتنے دعوے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے آج جب ان سے پوچھتے ہیں کہیں مجھے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا تبدیل ہی اتنی جلدیت ہو رہی آتی ہے عمام صبر کرے ایسے الفاظ کہتے ہیں عمام کو صبر کرنا چاہیے وہ صبر اور تعمل کا مشورہ کیوں دیتے ہیں وہ آپ کو وجہ اچھے طریقے سے مت ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری گوزپس ہیں کہ ان کو دینی تربیت بھی گھر سے دی جاتی ہے صبر کرنا اچھی بات ہے لیکن صبر کرنے کا مشورہ دے کہ آپ اپنی کامپیٹنسی پر پردہ نہیں ڈال سکتے آپ پرائم مینسٹر آپ کو دلیور لوگوں نے آپ کو ٹرسٹ کیا ہے آپ کو ووٹ دیا ہے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیبینیٹ خراب چنی ہے آپ نے تو لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھانا ہے آپ کے پاس ایک ہی اساد عمر کام کے تھے جن کے اوپر لوگوں کو ریلائی کرتے تھے لوگ کے ہی وز ہیڈنگ اینگرو سنس سو مینی یارز اور انہوں نے اینگرو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو لوگوں کو ان پر بڑا ٹرسٹ تھا لیکن وہ ہی آؤٹ ہو گئے کیبینیٹ سے جو ہے وہ آساد عمر جس طرح توقعات بھی تھی سب کچھ تھی عوام کے اندر ابھی آج کریٹیبلیٹی حکومت کی دیکھیں آپ گراف دیکھیں ان کی مقبلیت کا آپ کے سامنے مولانا فضل رحمان صاحب کے اوپر یہ تنقید کرتے تھے تنز کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے پوری آپوزیشن کو کہتے تھے جان نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے آج مولانا فضل رحمان بڑا شو بھی کر رہے ہیں لوگ بھی ہیں لوگ آئے بھی ہیں لوگ بیٹھے بھی ہیں عمران خان نے جو کہا تھا وہ سب غلط ثابت نہیں ہوا لیکن عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں جو وعدے کیے جو کہا بھی وہ سب جو غلط بھی ثابت ہوا اور جو وعدے کیے وہ ان پہ انہوں نے یو ٹرن بھی لیا ہے اور بقول عمران خان صاحب کہ یو ٹرن لینا بھی بہت اچھی بات ہے یہ لیڈران کی جو اشان ہے کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں بات صرف یہ ہے بڑی چھوٹی سی بات اس بہران سے نکالنا ہے اور اس میں سب سے ٹاپ پرولٹی پہ چیزوں کو رکھیں ہم کوئی دس سالہ یا بیس سالہ منصوبے نہ بنائیں امرجنسی ٹریٹمنٹ سب سے پہلے اس قوم کو چاہیے اس کو ریلیف دیں کم از کم ان کے گھر کے چولے جلنا شروعوں جو تھنڈے پڑ گئے ہیں دوسری بات آپ ریفارمز کی بات کریں اگر آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں اور ہر بار دھنے ہوتے ہیں اور یہ تمہ آپ کو الیکشن ریفارمز لے کے آنے پڑیں گے تاکہ جب الیکشنز ہو صاف اور شفاف الیکشن اور ہر ایک کا اعتماد بحال ہو پھر آپ جو ہے مہنگائی کی بات انفلیشن کس طرح سے کم ہوگی کس طرح سے آپ مہنگائی کو خطا یہ آپ کا کام ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے بات صرف یہ ہے وہ میری بہن نے بڑی اچھی بات کی ٹیم آپ کو سیلیکٹ دیکھیں ٹیم عوام نے نہیں سیلیکٹ کرنی آپ نے عوام سے کہا کہ ہم آپ کو پاکستان ایک جنت بنا کے دے دیں گے عوام نے اس بات پہ آپ پہ بلیف کیا اور آپ کو ووٹ دے دیا عوام نے اپنا کام کر دیا اپنا فرض نبھاتی اب آپ کا فرض ہے کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے آپ نے کس طرح سے ٹیم کو سیلیکٹ کرنا ہے خدارہ میں عمران خان صاحب سے آپ کے چینل کے توسط سے ان کو ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ درباریوں سے سائیڈ لائن ہوں درباریوں کے بات نہ سنیں آپ ٹیم سیلیکٹ کریں خود سیلیکٹ کریں کسی کی بات نہ مانیں پپٹ نہ بنیں جو لائے ہیں ان کی بات بھی نہیں مانیں تو دیکھئے اب جو لائے ہیں جن کی بات وہ پھر میری تحریر میں لپٹے ہوئے تابع دیا جو لائے ہیں ان کی بات بھی نہیں مانیں تو پھر چلیں گے کیسے پھر حکومت کیسے کریں گے دیکھئے دیکھئے بات صرف یہ ہے کہ جو لائے ہیں وہ بھی شاید وہ جو ان کی وہ ایکسپیکٹیشن چو تھی وہ بھی اب سوچیں ان سے وہ بھی رو رہے ہیں بیٹھ کے وہ بھی آپ کی طرح چیخ رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں ان کی بھی چیخیں سنائی دے رہی ہیں بڑی مہرمانی ڈاکٹر صاحبہ بڑی مہرمانی آپ کی بڑی مہرمانی انہیں سکرنے ویجاز اللہ حافظ